موسیقی موسیقی آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص توفیق اس کی خاص رحمت کے جو ہمارے اوپر ہے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر ایٹی نائن سے آن ووڈ دیکھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اسی کی تعریف اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ محلت دے رکھی جس نے ہمیں اس قابل کیا جس نے حمال دلوم کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں صبح کا آغاز اس کے بابرکت کے علام کو سمجھنے کی کوشش کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا صحیح فائدہ جو نفع بخش علم اور سمجھ بوجھ ہے اللہ تعالی وہ ہمیں عطا فرمائے اور اس کی برکت سے نہ صرف ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بلکہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیاب بندوں میں شمار فرمائے آمین جا رب العالمین تو کل ہم نے جو کچھ آیات پڑی تھی آیت نمبر ایٹی ایٹ تک اس میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام اور خاص کر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی قوم لوت ان کے ساتھ ان کے ساتھ عذاب کا جو معاملہ کیا اس کا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں ملی اور قوم لوت کے ذکر کے بعد کل جو ہم نے آیات پڑی تھی آیت نمبر آیت نمبر ایٹی فور سے لے کے آن ورڈ تک اس میں ہم نے دیکھا نکال ہم نے پڑا تھا آیت نمبر سیونٹی سیونٹھ سے آن ورڈ سیونٹی سکس سے آن ورڈ اس میں ہم نے دیکھا کہ قوم لوت کیا اس سے پہلے جو ذکر ہوا اس کے بعد پھر قوم سمود اور قوم شواب جو ہے ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا اصحاب العائقہ اور اصحاب الحجر ان ناموں سے ان کو یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا انہوں نے بھی اللہ کی نیز نصیحت کو قبول کرنے کا انکار کیا جس کے نتیجے میں ان کو بھی عذاب کا مدہ چکھنا پڑا یا ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بیج دیا اور آج بھی ان کی بستیاں چاہے وہ لوت علیہ السلام کی بستی جو ہے چاہے مدین کے علاقے ہیں سمود یا حجر کا علاقے وہ سارے بستیاں ان کے کھنڈرات ان کی باقیات آج بھی شہرانوں پر یا ان عام گزرگاہوں پر عام رستوں پر یا بڑی شہرانوں پر آج بھی نصیحت کے لیے یا عبرت کی نشانی کی طور پر آج بھی موجود ہیں جو کہ ایک وہ لوگ جو سوڑی بصیرت رکھتے ہیں یا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا سمجھ بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی یا خاص کر ایمان والوں کو کہ ایمان والے اپنے تقوی میں اور ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں ان کے لیے بہت کھلی اور بہت واضح نشانیاں آج بھی موجود ہیں ان کے باقیات ان کے کھنڈرات یا ان کے جو بستیوں کے آثار ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کل ان بستیوں کے علاوہ کہ پس ہم نے ہی اسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہیں وہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا یہ بس یوں ہی ایک اتفاقیہ طور پر جیسے کہ مطلب سائنٹیفک فینومنہ کہہ دیتے ہیں یا مادہ پرس لوگ جو زیادہ اعتقاد نہیں رکھتے کسی کسی اللہ پر یا کسی ایسی ہستی پر جس نے اس سب کو بڑی تدویر کے ساتھ منایا تو وہ اس کو فینومن آف نیچر کہہ دیتے ہیں یا اس طرح کے کچھ چیزیں تھے کہ یہ قدرت کا نظام یا قدرت کی طرف سے یا فیزیکل فینومنہ ہے تو باہر ان کے لیے بھی یہ نشانیاں ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی بلا وجہ پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو بڑی ایک حق کے ساتھ بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے مدبر انداز میں بہت ہی سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اور اس کا مقصد بھی ہے کچھ اور اس کا مقصد جو ہے انسان جو ہے وہ بھی اس کا مقصد ہے اور یقیناً ایک دن ضرور آئے گا قیامت کا دن جس دن یہ ساری کائنات کو پھر لپیٹ بھی دیا جائے گا تو پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس تو خسن و خوبی اچھائی کے ساتھ درگزر کر یہ لوگ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کی تقزیب کرتے ہیں یا آپ کو ترہ ترہ کے القابات سے پکارتے ہیں تو ان سے آپ درگزر کریے ان سے خسن و خوبی سے اچھائی کے ساتھ ان سے پیش آئیے بے شک تیرا یقیناً آیت نمبر ایٹی سکس میں ہے یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تخلیق کی پیدا کرنا یا تخلیق کرنا جس نے تخلیق کیا یا سب کچھ باریک بھی نہیں سے اور وہ اس کا باریکی سے ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہیں اور آیت نمبر ایٹی ایٹ میں یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں یا سبہ مسانی جس کا ذکر کیا اور جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کے دو نام ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور سورہ فاتحہ کو بہت سارے اور دو ناموں بہت سارے اور ناموں کے ساتھ سبہ مسانی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ بار بار دہرائی جاننے والی آیات بار بار دہرائی جاننے والی سات آیات اور سورہ فاتحہ کی جو سات آیات ہیں وہ ہر وقت ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ نماز کا ایک لازمی جزب ہے جس نماز کی کسی بھی طرح کی نماز کی کسی رکت میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑی گئی یا مس ہو گئی تو وہ رکت کاؤنٹ نہیں ہوتی تو یہ سورہ فاتحہ بلکہ ایک حدیث میں تو سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ سات آیات جہاں بار بار دہرائی جاتی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں اور اس دنیا میں یا اس اس دنیا پر کوئی لمحہ ایسا نہیں جس وقت کوئی نہ کوئی ان آیات کو پڑھنا رہا ہو اس کے علاوہ بھی ہم ایک دن میں نمازیں جو پڑھتے ہیں تو اس میں کم از کم جتنی ہم کم از کم بھی نمازیں پڑھتے ہیں ان میں جتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں کم از کم اتنی دفعہ تو ہر مسلمان جا ہے وہ ان کو دھرائی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا عظیم خزانہ ہے یعنی یہ سبہ مسانی اور قرآن عظیم کی شکل میں جو ہم نے دیا ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ میں آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دھڑائیں جس سے ہم میں ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرماند کت رکھا ہے نہ آپ ان پر افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جکائے رکھیں یعنی اس دنیا کے مال اور مطا کے پیچھے یہ کچھ لوگ جو پڑے ہمیں ہیں یا اس دنیا کا فائدہ تو بہت سارے لوگ حاصل کر رہے ہیں تو اب آپ کے پاس یا آپ کے صحابہ آپ کے ساتھیوں کے پاس دنیا کا مال اور مطا اگر کچھ کم ہے تو آپ اس کی زیادہ فکر نہ کریں یا اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ آپ اپنا جو زمدہ رہی ہے اس کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے جو صحابہ اپنے جو مومنین ہیں جو جو آپ پر ایمان لے کر رہے یا جو اللہ پر اللہ کے نصیت کو پکڑتے ہیں آگے پیش قدمی کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کے لیے بازو جکھائے رکھیں یعنی ان کے لیے آپ نرمی والا معاملہ ان کے لیے نرم گوشہ ان کے لیے رکھیں اور ان کے لیے بہترین طریقے سے پیش آئے اور ان کی طرف متوجہ اپنی مبضوع رکھیں آج ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر ایٹی نائن کی طرف عوض باللہ من الشیطان الرجیم وقل اور فرما دیجئے اور کہہ دیجئے انی انا النظیر مبین کہ بے شک میں درانے والا ہوں کھل ام کھرا آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں کھل ام کھلا درانے والا ہوں کہ ما انزلنا علی المقتصمین جس طرح کہ ہم نے اتارا جس طرح کہ ہم نے اتارا اذاب کو علی المقتصمین تقسیم کرنے والوں پر جس طرح سے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب اتارا اب تقسیم کرنے والے المقتصمین کون ہیں اللذین جعلون جن سب نے کر دیا القرآن عزین قرآن ٹکڑے ٹکڑے جن سب نے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں کھل ام کھلا ڈرانے والا ہوں جس طرح ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نے عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر اور تقسیم کرنے والے جن سب نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم واضح بلکل واضح طور پر غیر مبہم انداز میں کسی شک و شبہ کا بغیر یا کسی شش و پنج کے بغیر کھلے الفاظ میں بہت واضح انداز میں تم سب تم سب کو ڈرانے والا ہوں ڈرانے والا کس چیز سے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آتا اگر کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا اور شرک میں مبتلا رہتا ہے یا اگر موحد بھی اگر بن جائے کوئی تو اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے اسے پیچھا چڑھاتا ہے ان سے دور باغتا ہے یا ان کی پاسداری نہیں کرتا تو ایسے سارے لوگ جہاں ان کے لیے ان کے لیے ایک عذاب تیار ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی عذیت کوئی پرشانی کوئی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے ایک ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے تو یہ کھلم کھلا ڈرانے والا یہ کھلم کھلا تنبیہ کرنے والا آئندہ آنے والے آج اگر اصلاح نہیں کی تو کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کھلم کھلا واضح انداد میں غیر مبہم انداد میں بغیر کسی شک کہ میں بہت کھلے طور پر آپ کو ڈرانے والا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے جن نے تقسیم کر دیا ان کے اوپر عذاب آیا جس طرح سے ہم نے اتارا عذاب تقسیم کرنے والوں پر یعنی اس سے پہلے جس طرح سے قوموں کے اوپر جن کے اوپر عذاب آیا ان کو بھی ان کے رسولوں نے ڈرائیا ان کو بھی ان کے نبیوں نے یا رسولوں نے جو ان کے اوپر آئے جو ان کے طرف ربوز کیے گئے انہوں نے ڈرائیا اور ان کو واضح تنبیہ دی واضح ان کو نصیحت دی کہ اگر تم اس اپنے عمل کو درست نہیں کرو گے اگر تم اللہ کے ساتھ شکھ کرنا نہیں چھوڑو گے اور اپنے دوسرے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اصلاح نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آڈم کے گا لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا جس کے نتیجے میں ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑا جو کچھ قومیں جن کا بار بار تذکرہ ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی کیا ہے کہ تقسیم کرنے والے اور اس کے علاوہ جن سب نے کر دیا قرآن ٹکڑے ٹکڑے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سے دو قسم کی رائے مختلف علماء جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں ایک جو زیادہ زیادہ قریب یا زیادہ مطلب زیادہ تر جس کے طرف غالب گمان ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تورات اور انجیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کا لفظ جو ہے نہ صرف یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے آج موجود ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے جو مسخف تھے یا اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کتابیں ان کو بھی قرآن کے نام سے ذکر کیا ہے مختلف آیات اور حدیث کی روشنی میں علماء جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ اشارہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ یہودوں نصارات اہل کتاب اور خاص کر یہودی تھے اس میں جنہوں نے ان کی کتاب جو تھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس طرح سے کہ ان میں سے کچھ آیات کو وہ اٹھا لیتے لے لیتے اور کچھ آیات کو بس پسے پشٹ ڈال دیا جو دنیا کے فائدہ حصل کرنے کے لیے جہاں پر جو آیات یا جو ان کتابوں سے مواج جہاں ان کو مناسب لگا یا ان کو زیادہ فائدہ مند لگا اس کی ترویج دی اس میں تخریب کی اس میں اپنی مرضی سے مطلب اس کی ایکسپلینیشن کی اس کے معنی کو بدل دیا یا اس کے ٹیکس کو بدل دیا اور جو ان کے پاس سائل آتا ہے یا جو ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے ان سائلوں کو یا ان مسائل پوچھنے والوں کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہی کی خواہش کے مطابق ان کو ان کو فیصلے دیئے یا ان کو رہنمائی کی تاکہ وہ لوگ خوش رہیں تو مختلف طریقوں سے انہوں نے ان کتابوں کو تقسیم کر دیا ہے مختلف طریقوں سے انہوں نے ان کتابوں میں تخریب کی ان میں تبدیلی کی ان کے معنی میں تبدیلی کی اس کے ٹیکس میں تبدیلی کی یا جس طرح سے بھی معاملات ہیں بہت سارے طریقوں سے تو انہوں نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تقسیم کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالی نے ان کے رسولوں کے ذریعے یا ان کے اوپر جب نبی آئے ان کے ذریعے عذاب کی کھلم کھلا تنبی جو ہے ودے دی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا بلکل اسی طرح سے جیسے ان کے اوپر کھلم کھلا آیا تھا اسی طرح سے آپ بھی بے شک ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی تم کو کھلم کھلا جو ڈرانے والا ہوں آئندہ آنے والے وقت سے اگر آج تم نے اپنی اصلاح نہیں کی تقسیم کرنے والے قرآن کران کا ٹکڑے ٹکڑے اس کا دوسرا جو پہلو جو کچھ علماء جو ہو بیاند کرتے ہیں وہ مشرقین مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشرقین مکہ جب یہ قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کو مختلف طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے تھے کوئی کہتے تھے کہ یہ جادو گری کے الفاظ ہیں کوئی کہتا تھا کہ یہ یہ پرانے کسے ہیں پرانی کتابوں کے یا پرانی قوموں کے کسے ہیں اسے علاوہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور کوئی کہتا تھا کہ یہ بس اگنور کر دو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کچھ بھی سچ نہیں ہے تو اس طرح سے اس قرآن کوئی کہتے تھے کہ یہ شائری کی کتاب ہے اس میں تو بس شائری اور شعر اور شائری ہزارہ کا ہی یہ مجموعہ ہے یا اس طرح سے کچھ حلقابات دیتے تھے یا کہتے تھے اس قرآن کے بارے میں تو کچھ علماء یا کچھ تفسیر جو ہے آگرچہ وہ قلیل تعداد میں ہے لیکن انہوں نے یہ مشرقین مکہ کی طرف بھی شائرہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کو مختلف انداز سے اپنی سمجھ یا اپنی گمراہی میں یا اپنی زد کی وجہ سے کچھ القابات سے نوازہ جس کے جس کو اشارہ کیا انہوں نے یہاں پر کہ قرآن کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہمیں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے چاہے اسی قرآن مجید میں کسی طرح سے تقسیم کی چاہے اس سے پہلی قوموں نے اپنی کتابوں میں جن کو قرآن کا قرآن کے نام سے پکارا گیا کچھ آیات میں انہوں نے بھی اپنے اپنی کتابوں میں چچھ تخریف کی اپنی مانی کر کے اپنی مرضی کر کے اس کے مطلب نکالے اس میں اس کے ایکسپلینیشن کی اپنے اپنے دنیاوی فائدہ حصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا تو ایسے لوگوں کے لیے نبیقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کھلا درانے کا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے درنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے آئندہ کل سے درنا چاہیے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اس قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے مختلف مطلب اس میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے بہت سارے اہل علم جو ہیں ان میں اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ علمی اختلافات ہے علمی اختلاف جو ہے وہ کافی حد تک مناسب بھی ہے اور جائز بھی ہے جہاں تک علم کی بات ہے لیکن علم کو چھوڑ کر یہاں پر کچھ ایسے گروہ یا فرقے یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی مرضی سے ان آیات میں سے اپنے مقصد کے لیے یا اپنے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس میں سے آیات کو لیتے ہیں اور اس کو اپنے مرضی سے اس کی اس کے ترجمے بھی بھی اور اس کی اس کی سمجھ بوجھ میں بھی وہ کچھ گربر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قرآن مجید کے بارے میں کہ اس کو اس نے محفوظ کر دیا بہت ہی احسن طریقے سے اور اس کی تشریح جو ہے اس کو میں محفوظ کر دیا قرآن سنت کی سوری سنت اور حدیث کی کو محفوظ کر کے اور پھر علماء کے سینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا مختلف طریقوں سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اس کو اگر صحیح سمجھنا ہے تو پھر قرآن و سنت کی طرف اگر کسی میٹر میں اگر کوئی اختلاف آ جائے تو پھر قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اریجنل ٹیکس میں اریجنل معنی جو ہے یا اریجنل اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث اور سنت کی روشنی میں اس قرآن کی تفسیر کو جب پڑھا جائے تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی بہام نہیں رہتا اور اگر کسی نے بعد میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور بعد میں کچھ اپنی مرضی سے کچھ اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی بھی ہے تو اس سے یہ پاک صاف ہو جاتا ہے اگر ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں تو باہران اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ایک تو ہمیں صحیح سمجھ اطاف فرمائے اور اس پر اوپر ہمیں کاربند رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ دھیمت اور توفیق اطاف فرمائے پس قسم ہے تیرے رب کی لَنَسْعَلَنَّهُمْ یقیناً ہم ضرور باز پرس باز پرس کریں گے ان سے اجمائن سب کے سب اما کانو یا عمالون اس بارے میں جو یہ سب کرتے تھے یہ جنہوں نے دنیا میں چاہے اس قرآن میں یا اس سے پہلے کتابوں میں جو تحریف کی اپنی مرضی سے جو بھی ان میں تبدیلی کی جس طرح بھی انہوں نے ان کو ٹکسیم کیا یا ٹکڑے ٹکڑے کیا تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ ضرور باز پرس کریں گے ان سے سب کے سب اس کے بارے میں جو اس دنیا میں کیا کرتے تھے جنہوں جو انہوں نے اس دنیا میں کیا جس نیت کے کیا جس ارادے سے بھی کیا اس کی ضرور پوچھ کچھ ہوگی ایک دن اور اس پوچھ کچھ کے نتیجے میں ان کا جو جو نیت تھی یا جو ان کا ارادہ تھا اس ارادے کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ بھی کیا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو ان کا بدلہ بھی دیا جائے گا فسدہ پس آپ کھول کر سنا دیجئے پس آپ کھول کر سنا دیجئے بی ما تو امرو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اس کو کھول کر سنا دیجئے کھول کر بیان کر دیجئے وعارض عن المشرقین اور آپ گون پھیر لیجئے شرک کرنے والوں سے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو آپ کھول کر سنا دیجئے یعنی کھلے انداز میں بہت واضح طور پر بہت ہی موثر انداز میں اس کو جس طرح سے ہم نے آپ کو حکم دیا وہ آپ حکم جو ہے ان تک پہنچا دیجئے ان کو سنا دیجئے جو کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ پچھلے لوگوں نے تقسیم کیا قرآن کو اپنی مرضی سے اس میں تخریب کیا اس میں تبدیلی کیا جو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کو آپ بھلا دیجئے اس کو آپ چھوڑ دیجئے جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ تو تیرا رب جو ہے وہ ضرور ان کو دیں گے لیکن آپ اس کو کھول کر سنا دیجئے بغیر کسی تخفیف کے بغیر کسی مالی فائدے کے بغیر کسی دنیاوی رتبے کے دنیاوی فائدے کے بغیر کسی اس طرح سے کھول کر جس طرح سے ہم نے حکم دیا آپ کو اسی طرح سے آپ لوگوں کو سنا دیجئے اور اراز کیجئے مو بھیر لیجئے شرک کرنے والوں سے یعنی مشرقین جو ہیں وہ جس بھی طرح سے علقہ بات دیتے ہیں جس کی طرح سے اس کو ریسپانس کرتے ہیں اس پر اس کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے اس کو اس کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں یا کس طرح سے وہ رییکشن دیتے ہیں آپ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دیجئے بلکہ آپ فوکسڈ ہو کر جو آپ کے ریسپانسیولٹی دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کھول کر سنا دینے کی لوگوں کو آپ اس کے اوپر کاربند رہیے باقی یہ مشرقین والے معاملے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے اور ان کو نصیحت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملے گی بے شک ہم ہی کافی ہیں آپ کو آپ کے لیے مزاق اڑانے والے سے یہ جو آپ کے قرآن کے آیات کے بنتالک یہ مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ جادو کے آیات ہیں یا پچھلی سٹوریاں ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں یا ترہ ترہ کے مطبع القابات سے اس کو مطبع پکارتے ہیں یا اس میں ترہ ترہ کے شک کرتے ہیں ترہ ترہ کے اس میں سے باتیں نکالتے ہیں یا جس بھی طرح سے وہ اس کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو ان مزاق کرنے والوں کے لیے ہم کے بابت ہم آپ کے لیے کافی ہیں یعنی آپ ان کے مزاق کو سیریس مت لیں ان کا مزاق جو ہے یا ان کا انکار کرنا یا ان کی تقذیب کرنا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں گے آپ بس اللہ تعالیٰ پر تقیہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں وہی کافی آپ کو ان کے مزاق کے مقابلے میں اللہ ذینا یجعلونہ وہ جو سب بناتے ہیں معاللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آقرہ دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود کو اٹھہراتے ہیں یہ جو لوگ یہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی معبود ٹھہرا رہے ہیں دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں جیسے کہ مشرقین مکہ کا وطیرہ تھا کہ وہ اللہ کو تو پہچانتے تھے اللہ کو تو ان کو ادرات تھا یا اللہ کی جو تعرف تھا وہ ان کی دلوں میں موجود تھا لیکن اس کے باوجود وہ دوسری ہستیوں کو بھی پکارتے تھے اور کچھ گت وغیرہ بنا کر ان کی بھی عبادت کرتے تھے تو بہرہ یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ دوسروں کی یا اللہ کے ساتھ جو معبود ٹھہراتے ہیں دوسروں کو تو انقریب یہ بھی جان لے گے انقریب جب ان کی محلت ختم ہوگی اور جب ان کے اوپر بھی عذاب کی گھڑی آئے گی یا ان کے اوپر بھی جب ان کے محلت ختم ہونے کے بعد معاملات کھلیں گے تو یہ بھی سب انقریب جان لیں گے اس سب چیز کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور بِلَا شُبَى ہم جانتے ہیں ہم یقیناً جانتے ہیں انَّقَ کہ بے شک آپ يَزِيكُو وہ تنگ ہوتا ہے صدر رکا آپ کا سینہ بِلَا شُبَى ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بِلَا شُبَى ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بِمَا يَكُولُون اس سے جو وہ سب کہتے ہیں یہ لوگ مشرقین مکہ جس طرح سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں جس طرح سے ریسپونڈ کرتے ہیں اس کی نسبت یا اس کے بارے میں جو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ہم اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں مختلف طریقے سے وہ آپ کو مطلب ذاتی طور پر آپ کے صحابہ کو مالی طور پر معاشرتی طور پر مختلف طرح کی پریشانییں ان کے لیے کرتے تھے ان کے اسلام کو پھیلانے میں روڑے اٹھکاتے تھے یا اس طرح سے کرتے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا یا آپ بڑے پریشان فکر مند ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ فکر اس بات پر ہوتے تھے کہ یہ میری قوم جس میں میں اب چالیس منتالیس پچاس سال میری عمر ہو گئی اس ان آیات کے نازل ہونے تک مطلب یہ ایک کھلا اور واضح پیغام ہے جس میں پوری دلیل کے ساتھ ہے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں آیات میں ذکر کرنے ہیں آئندہ آنے والے حالات کی طرف اشارہ کر کے ان کو متنبع کیا جا رہا ہے ان کو وارننگ دی جا رہی ہیں بڑی دلیل کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ بڑی عام فہم سی آیات ہیں جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جس کے اپوزیشن میں یا جس کے تدارک کے طور پر وہ اپنی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے اتنا مدلل اور اتنا واضح قرآن مجید جو آ رہا ہے اور کتنا واضح پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس کے باوجود میری قوم جو ہے وہ اس کے طرف توجہ نہیں دیتی یا اس کو مانتی نہیں یا اس کے طرف آنے سے انکار کرتی ہے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ کیوں نہیں سمجھتی کیوں وہ ایسی عام فہم اور بہت ہی واضح آیات جو ہیں کیوں ان کا انکار کرتی ہیں جبکہ ان کو تو ان کے اوپر پہلے لبائک کہنا چاہیے کہ میں انہی میں سے اٹھا ہوں انہی لوگوں میں میں نے ساری زندگی گزاری انہی لوگوں میں میں اٹھا بیٹھا تو میری بات کا وہ کیوں مطلب وہ اس کا انکار کرتے ہیں یا کیوں اس کے اوپر وہ یقین نہیں کر رہے کیوں اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بہت کڑتے تھے یا ان کا سینہ بہت دکھتا تھا وہ بہت فکر مند ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ کس وجہ سے تنگ ہوتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو اپنے سینے کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس کو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو پرسکون بنانے کے لیے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو آپ پس تو تسبیح بیان کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے رب کی اس طرح سے وَقُمْ مِنَ السَّاجِ دِينَ اور ہو جاتا سجدہ کرنے والوں میں سے سجدہ کرنے والے سے آپ اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر نماز ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والے اور عبادت میں مشغول رہنے والے اور تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والوں میں ہو جائیے یعنی جو آپ کے سینے میں جو درد ہے یا سینے میں جو آپ کو تکلیف ہے یا سینے میں آپ کو جو تنگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کے دل کو تقویت کو پہنچانے کے لیے اپنے دل کو شکون حاصل کرنے کے لیے آپ حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی اس کے بزرگی جو ہے اس کو بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نماز کے طرف متوجہ ہونے والوں میں سے ہو جائیے یہ ہمارے لئے بھی آج شبق ہے کہ اگر دنیا اگرچہ یہ بہت مشکل ہے میں ذاتی اپنی بات کروں کہ میرے لیے یقینا یہ مشکل ہے آپ کے لیے تو بھی مطلب ہو سکتا ہے آسان بھی ہو سکتا ہے لیکن جو شخص یہ لیول حاصل کر لے کہ دنیا میں اس کو جو پریشانیاں ہیں دنیا میں جو اس کے تکلیف ہیں اور اسمائشیں ہیں کہیں کچھ مشکلات ہیں ان مشکلات سے چھٹکارہ حاصل پرنے کرنے کے لیے وہ صحیح معنوں میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کی طرح یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی حمد اور تسبیح بیان کرنے والا ہو جائے اور صحیح معنوں میں ان مسیبتوں کے بابت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے والا ہو جائے تو یقیناً اس کے دل کو بہت تسلی ملتی ہے بہت اس کا دل پر سکون ہو جاتا ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی پاکی اور تسبیح اور حمد بیان کرنے والے ہیں وہ ہمیں بڑے پرسکون نظر آتے ہیں آج بھی کچھ علماء حضرات اور کچھ صاحب علم اور جو صحیح معنی میں قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے اللہ کی عبادت جو ہے وہ فوکس کرتے رکھتے ہیں وہ بہت حد تک پرسکون نظر آتے ہیں بہت حد تک وہ تسلیم میں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو توقل ہے پورے کا پورا وہ اللہ ہی پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اپنے دنیا کے معاملات میں فکر مند ہونے کی بجائے اس کو اللہ پر چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے اس کی عبادت کریں اور اللہ سے اس کی اس میں آسانیوش کی توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی یہ حمد و توفید دے کہ ہم بھی اس کے سجدہ کرنے والوں میں سے اور اس کی حمد اور پاکیزی اور تسبیح جو ہے وہ بیان کرنے والوں میں ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی سکون پہنچے اور ہمارے دل بھی اتمنان پکڑیں اور یقیناً ایسے جو لوگ ہیں نہ صرف دنیا میں وہ مطبع اتمنان کی زندگی گزارتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے بڑا فضل جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس کے تقویت کے لیے آپ تسبیح اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اس کی پاکی جو ہے وہ بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے نماز کا ادا کرنے والوں یا عبادت کی طرف توجہ دیں وعبود اور تو عبادت کا رب کا اپنے رب کی حتی یا عطیعہ کا یہاں تک کہ آجائے آپ کے پاس الیکین یقین یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے اور آپ عبادت کریں اپنے عبادت میں مسلسل رہیں اپنے رب کے عبادت کی طرف ہمیشہ توجہ مبدول رکھیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے یہاں پر یقین کے ساتھ بریکٹ میں موت کا تذکرہ کیا گیا موت لکھا گیا یقین کا ایک براہ راست یہاں پر مطلب یہ ہے وہ موت ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی جتنی بھی ہے آپ پوری زندگی اپنی اللہ کی طرف اللہ کی جو عبادت ہے اس کے طرف مبدول رکھیں اس کے طرف توجہ رکھیں اسی کے طرف رجوع کرتے رہیں اپنے ساری زندگی اپنے موت کے وقت کے موت کے وقت تک یعنی ساری زندگی ایک یقین کا کچھ مفسرین نے ایک دوسرا مطلب بھی لیا ہے وہ ہے کامیابی تک یعنی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات کیا تھا یا ان کا ایک بڑا مقصد تو اللہ کے دین کا غلبہ تھا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ رائج ہو جائے وہ نافذ ہو جائے سارے لوگ جو ہیں یا جو لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ اس اس پیغام کو سن لیں اور اللہ کا نظام جو ہے یا اللہ کا اللہ کی ریاست اسلامی جو ہے وہ قائم ہو جائے تو یہ یہ ان کا ایک بہت بڑا مقصد تھا تو یہ اس کامیابی جو ہے وہ بھی اس کا مطلب کچھ مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں تاکہ آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے میں تو یہاں تاکہ آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے یا یہاں تاکہ موت کا وقت آ جائے تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یعنی مختصر یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت میں مشغول رکھیے اور تسبیح اور حمد کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں شامل رہے تاکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ مزید تقویت پکڑے آپ کے دل میں سکون اترے اور آپ جو ہے وہ اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم اپنے دل کے سکون کے لیے اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں اسی کی عبادت کی طرف ہم مشغول ہو جائیں اور اس کی حمد اور تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح سمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں ان کامیاب لوگوں میں فرما جائے شامل فرما جو اس کتاب کو بھی سمجھنے کی کوشش کر کے اس کے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں بھی شمار فرمائے اللہ تعالیٰ آمین جا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین جی اسی کے ساتھ جی سورہ مبارکہ جہاں یہ بھی مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ سے یہ خاص دعا ہے کہ ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی کوئی بھول چک کیوں کوئی اتار چڑھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین جا رب العالمین اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں جزاکو اللہ خیر انکسی رہا جی اجازت چاہتے ہیں سی کدھا انشاءاللہ اگلی اگلی کلاس میں اگلی سورہ مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے بلکہ آپ اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انفام بھی کر دیں کہ کل انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہوگی اس کے بعد ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے لئے آسانی والے معاملے فرمائے ہمارے ظاہری اور باطری مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور اس میں ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو آسان فرمائے ہمارے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ خاص کر اپنی خاص فضل و کرم سے جو حیات ہیں ان کو بہت ہی صحت سے برپور زندگی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر جی گئے ہمارے والدین خاص کر اور اس کے لئے باقی بھی ہمارے عزیزے و قرب رشتہ دار بہن بھائی سارے مومنین اللہ تعالیٰ صدق و جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حمد حمد و تفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریاں بنیں اور ہمیں یہ بھی حمد و تفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل کریں کہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریاں ربی رحم ہم لاکتا ربی رحم ہم لاکتا رب رضا空 لیں سبحان ربک رب العزات тобا�� یا سفون والسلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدل try اشہد لا الہ الا انتہ استقوی واراتبالعا동رک جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ